دوستو یو ایس بی ہم نے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے یہ ہماری یو ایس بی لگی ہوئی ہے اس کو سب سے پہلے ہم فارمٹ کریں گے اور یہ فارمٹ ہو گئی ہے کوئی فارمٹ کر دی ہے تاکہ جلدی یہ فارمٹ ہو جائے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ فارمٹ ہو رہی ہے یہ ہمارے پاس رفس کی ایک ایک اگزی پڑی ہوئی ہے یہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا جہاں سے یہ ڈانلوڈ کرنی ہے جتنی بھی یہ چیزیں میں آپ کو استعمال کر کے بتا رہا ہوں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ آپ ڈانلوڈ ایزیلی کر سکتے ہیں ان سب کا میں لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں سینڈ کر دوں گا تاکہ جو ہے آپ آسانی سے اسے ڈانلوڈ کر سکیں تو یہ ایک اگزی کو ابھی فارمٹ ہو رہی ہے یہ کوئی فارمٹ تھی ہمارے پاس یہ اٹھائیس جی بی بتیس جی بی کی یو ایس بی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ فارمٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے رہی تھی یہ کمزہ کم آٹھ جی بی یو ایس بی سے بھی کام چل جائے گا میرا خیال آٹھ جی بی نہیں تو سولہ جی بی کے ساتھ تو ضرور کام چلے گا نا آپ کا ٹھیک ہے یہ فارمٹ ہو گیا بلکل یہ خالی ہو گیا ہماری ٹائبicherung اب یہ رفز کی اگزی ہے اس کو ڈبل کلک کیا اور اپن کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اسے یہاں سے ڈ آہ کلک کلک کیا اور یہ ہمارے پاس یہ رفز کی اگزی اپن ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو iso کا ڈےڈیو ہے کے آ یہ ائسوں ہمارا کدھر پڑا ہا ہے یہ سیلاکٹ پر کلک کرنا ہے یہ ہم نے ونڈو ساون کا آئی ایس آو ہے یہ ٹین کا ادھر پڑا ہوا ہے یہ ہمارے پاس فرض کی ہے سکسٹی فور بٹ لے لیتے ہیں یہ آئی ایس او کا بھی میں آپ کو لنک دے دوں گا دسکرپشن میں آپ وہاں سے جا کے سے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آئی ایس او پڑا ہوا ہے تو ہم رفض کے طرح بہ آسانی سے بوٹیبل بنا سکتے ہیں اب اس کو یہاں سے پاس دے دیا ہے ونڈو ٹین سکسٹی فور بٹ کا اور یہ یہاں سے ہم نے یہ ایم بی آر سیلیکٹ کرنا ہے اور یوز ایم بی آر اس پہ چیک لگا دینا ہے یوز ایم بی آر اس پہ ہم نے چیک لگا دینا ہے اور سٹارٹ پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ دوبارہ پھر پوچھے گا کہ ڈرائیو کو فارمٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی ڈیٹا تو نہیں ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اوکے فارمٹ کر دو یہ پہلے فارمٹ اسے ڈیلیٹ کرے گا اس کے بعد یہ کاپی کرنا شروع کر دے گا اب یہ فارمٹ کر رہا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو میں یہ ویڈیو فارورڈ کر کے آپ کو دکھا دوں گا تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم زیانہ ہو یہ جلدی فارمٹ ہو جائے گی اور جیسے فارمٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد نیا پرسیجر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ونڈو کو انسٹال کیسے کرنا ہے ہم زیرو سے لے کے آپ کو لاس تک ونڈو ایکٹیویٹ کرنے تک آپ کو بتائیں گے کہ ونڈو کو کیسے ہم نے انسٹال کرنا ہے کیسے ان کی پارٹیشننگ کرنی ہے ونڈو انسٹال ہونے کے بعد ہم نے اسے ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے ہمارے پاس ایکٹیویٹ بھی پڑھا ہوا یہ آئی ایسو کاپی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اتنی دیر میں آپ کو ونڈو ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ کا بتا دیتے ہیں یہ ونڈو ایکٹیویٹر ہے ہمارے پاس مائیکرو سوفٹ ٹول کٹ ایم ٹی کے ونڈو انسٹال کرنے کے بعد ہم آپ کو ونڈو ایکٹیویٹ کر کے بتائیں گے کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے ونڈو کو ایکٹیویٹ کرنا ہے آئی ایسو یو ایسو بھی میں کاپی ہو رہا ہے اور ایکسٹریکٹ ہو کے بوٹیبل یو ایسو بھی بن رہی ہے تو یہ جو آئی ایسو ہم نے لیا ہے یہ کہاں سے آپ کو ملے گا یہ بھی میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ نے جا کے ڈالوڈ کر لینا ہے اور جو ڈسکرپشن میں لنک ہے وہ تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں یہ آپ نے گوگل میں لکھ لینا ہے ونڈو ٹین آئی ایسو فری ڈالوڈ یہ لکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ نظر آئے گا دالوڈ ونڈو ٹین آئی ایسو فری فروم مایکرو سوفٹ دوزار بیس اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ونڈو کھلے گی نہیں یہ بھی کھلی ہوئی ہے پہلے ویسے تو یہ کھل گئی ہے اس کے اندر آپ نیچے جائیں گے یہاں پہ نہیں آپ نے کلک کرنا ہے اس سے بھی نیچے چلے جانا ہے یہاں پہ آپ کو آئی ایسو ڈالوڈ کرنے کا لنک دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ونڈو ٹین پرو ہوم دونوں اڈیشن ہے اس میں ورجن ہے تھرٹی ٹو بیٹ بھی ہے اور سکسٹی فور بیٹ بھی ہے یہاں پہ آپ نے اگر تھرٹی ٹو بیٹ کرنی ہے تو تھرٹی ٹو بیٹ کلک ہیئر پہ کلک کر دیں اور اگر سکسٹی فور بیٹ کرنی ہے تو سکسٹی فور بیٹ کلک ہیئر پہ کلک کر دیں جیسے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو نئی ونڈو کھلے گی نئی ونڈو اس میں مہگا کی ایکزی اوپن ہوگی یہ دیکھیں یہ چار شہر یا اکیس ٹی بی کی ہے ونڈو ٹین اس پہ آپ نے ڈانلوڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہ ڈانلوڈ ہونے سٹارٹ ہو جائے گی یہ میں آپ کو یہ والا لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو اتنی کھیچل نہ کرنی پڑے آپ کو اتنی تنگی نہ ہو جسٹ یہ لنک آپ میں کپی کر کے نکچے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا آپ نے لنک پہ جسٹ کلک کرنا ہے اور یہ ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ میرے پاس ڈانلوڈ پڑا ہویا ہے تو میں اس کو بھی پاس کر دیتا ہوں اور تاکہ یہ ڈانلوڈ نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کو بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی انٹرنیٹ ڈانلوڈ اور منجر انسٹال ہے تو اس سے یہ جلدی ڈانلوڈ ہو جائے گی تو آپ نے آئی ڈی ایم انسٹال کرنا ہو تو ہماری ایک ویڈیو ہم نے اس سے پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہے آئی ڈی ایم کی یہ آپ یوٹیوب میں جا کے یہاں پہ لکھیں گے آئی ڈی ایم ریجسٹر فار لائف ٹائم فری دوزار بیس سب سے اوپر والی جو ویڈیو شو ہوگی یہ ہماری ویڈیو ہے اس پہ آپ کلک کر کے تو اس کو دیکھیں آئی ڈی ایم ڈانلوڈر ہے اس کو کیسے ایکٹیویٹ کرنا ہے اس کا ساری ڈیٹیل بتائی ہوئے اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے کیسے کیسے اس کو ڈانلوڈ کرنا ہے اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے تو اگر آپ نے آئی ایس او کو انٹرنیٹ ڈانلوڈر مینجر کے تھوڑ ڈانلوڈ کیا تو یہ جلدی ہو جائے گی کیونکہ انٹرنیٹ ڈانلوڈر مینجر اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے دونلوڈ کرنے کی دوسرے ڈانلوڈر کی نسبت ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ویڈیو جو ہمارا بھی تو ڈانلوڈنگ ہو رہی ہے اس لیے تھوڑا سا نیٹ ہمارا سلو ہے اس کی وجہ سے یہ بھی بفرنگ ہو رہی ہے تو آپ کا انٹرنیٹ امید ہے اچھا ہوگا تو یہ جلدی ہی اوپن ہو جائے گی یہ آئی ڈی ایم کا یہ دیکھیں ڈانلوڈر کی جو ایکزی ہے نا یہاں پہ یہ شو ہو گئی ہے اس پہ کلک کر کے ہم ڈانلوڈ ویڈیو کر سکتے ہیں یہ طریقہ کار ہم نے پہلے اسے ویڈیو میں بتا دیا ہے تو آپ یہ ویڈیو کو واج کر لیں اور کسی بھی چیز کو ڈانلوڈ کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے یہ بند کر دیتے ہم تاکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ پر ہمیں مل سکے اور یہ جو پیچھے رفرس کی ایکزی اوپن ہے اس میں آئی ایس او یو ایس بی میں کاپی ہو رہا ہے جیسے یہ کاپی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ونڈو کو انسٹال کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد ونڈو کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے اور جو مای کمپیوٹر بہت زفا لوگوں سے باہر ڈیکسٹو پہ اس کا شارٹ کٹ نہیں بنتا تو اس کا طریقہ کار بھی بتائیں گے کہ وہ شارٹ کٹ سامنے ڈیکسٹو پہ کیسے بنے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور اس کے لیے ابھی تھوڑا سا میں ویڈیو کو فارور کرنا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو یہ تھوڑی اسی رہ گئی ہے تقریبا پندرہ یا بیس پرسنٹ رہ گئی ہے یہ بھی کپی ہو جائے اتنی دیر میں جتنی دیر میں یہ کپی ہو رہا ہے آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا آپ کا لائک کرنے سے کچھ نہیں جاتا لیکن ہماری ہونسلا فضائی ہو جاتی ہے کہ ہمارا کام جو ہے لوگوں کو پسند آ رہا ہے اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر کوئی بھی آپ کو دکت کوئی پریشانی آ رہی ہے کسی ورکنگ کے دوران تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کا وہ بھی مسئلہ حل کر دیں گے جو بھی آپ کو پریشانی آگی تو دیکھئے یہ ریڈی ہو گیا اس کا مطلب یہ ہماری یو ایس بی تیار ہو گیا تو چلیئے ہم چلتے ہیں اب ونڈو انسٹال کرنے کی طرف ایک دوسرے سسٹم پہ وہاں پہ ونڈو انسٹال کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے کام کرنا ہے یہ ہماری یو ایس بی تیار ہو گئی ہے اس کے اندر ہم نے یہ مایکروسوٹ ٹول کٹ کا جو ایکٹیویٹر ہے اس کو کبھی کپی کر کے رکھ لینا ہے تاکہ ہمیں بعد میں دوبارہ پھر یہاں سے اٹھانا نہ پڑے کیونکہ ہم دوسرے کمپیوٹر پہ جا رہے ہیں وہاں پہ ہم جا کے ونڈو انسٹال کریں گے اب اس کو بند کر دیا ہے اب ہم دوسرے سسٹم پہ چلتے ہیں سب سے پہلے ایف ٹولپ پریس کرنا ہے بوٹ مینی اپن کریں گے اور اس کے بعد یہ سیکنڈ آپشن ہے یو ایس بی ڈوائیس کی تو کیو بورڈ کی مزد سے نیچلی والی آپشن پہ آنا ہے اور یہاں پہ انٹر پریس کر دینا ہے بوٹیبل یو ایس بی سینٹر کر دینا ہے اور یہ آپ کی ونڈو جو انسٹال ہوں سٹارٹ ہو جائے گی یہ ویڈیو تھوڑی سی لینٹھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں آپ کو پراپر ہر چیز کا طریقہ کار سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے کیسے کیسے ونڈو کو انسٹال کرنا ہے یہ ونڈو ٹین ہم انسٹال کر رہے ہیں آپ اس کی جگہ پہ کوئی بھی ونڈو انسٹال کر سکتے ہیں سیون کر سکتے ہیں ونڈو ایٹ کر سکتے ہیں ونڈو ٹین کر سکتے ہیں اور اس میں جو اپریٹنگ سسٹم میں اسے جو تھرٹی ٹو بیٹ ہے یا سکسٹی فور بیٹ ہے یہ بھی آپ آپشنلی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ آپ کے پاس ونڈو اوپن ہوگی اس میں آپ نے لینگویج سیٹ کر لینی ہے لینگویج ڈیفالٹ میں جو سیٹ ہے یونائٹڈ سٹیٹ وہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے جسٹ نیکس پریس کرنا یہاں سے اس کے بعد انسٹال ناؤ پہ کلک کر دینا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سسٹمز کی پارٹیشننگ ساری دوبارہ سے بریک کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح یہاں پہ یہ ونڈو ایکٹیویٹ کا پوچھ رہا ہے ہم ونڈو ایکٹیویٹ بعد میں کر لیں گے ہمارے پاس ایکٹیویٹر ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جسٹا آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور یہ آپشن یہاں پہ نیکسٹ ہیڈن ہے یہاں پہ کلک نہیں ہوگا جب تک آپ یہاں پہ چیک نہیں لگائیں گے اور یہ لائسنس ٹرم ہے اس کو ایک مرتبہ ریڈ کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی کیا کیا فیچرز ہیں ان کی کیا کیا جو پرائیویسی ہے جو بھی اس کے اگریمنٹ ہے وہ سامنے پتا لگے اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہ مین چیز ہے اس کو بڑے دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے اپریٹنگ سسٹم اس میں آلڑی کوئی انسٹال ہے تو ہم نے اسی کو اپگریڈ کرنا ہے تو یہ اپگریڈ والی آپشن ہے اس پہ کلک کر دینا ہے اگر ہم نے پارٹسننگ دوبارہ کرنی ہے یا اکیلی سیڈ رائیو ہے جس میں پہلے وینڈو انسٹال ہے اس میں جو ہے اپنا انسٹال کرنی ہے تو یہ انسٹال والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے کسٹم پہ تو اس کے بعد یہ شو جائے گی پارٹسننگ سے یہ ہماری ہارڈ ڈرائیو ہے اسی جی بی کی اس میں آلڑی پارٹسنن ہوئی ہے چالی جی بی یہ تھرٹی ایٹ شو ہو رہا ہے اور یہ تھرٹی فائیو یہ اسی جی بی کی ہارڈ ہے یہ پانسو ایم بی کی ہے یہ ریزرڈ ڈرائیو ہے یہ دونوں آپ نے پہلے بریک کر لینی ہے اگر آپ کا ڈیٹا نہیں ہے اگر آپ کا ڈیٹا ہے کمپیوٹر میں تو آپ نے یہ ڈی ڈرائیو میں اگر ڈیٹا ہے تو اس کو نہیں بریک کرنا باقیوں کو بریک کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر ونڈو انسٹال کر لینی ہے ہمارے پاس یہ یہ ریزرڈ ڈرائیو ہے اس کو ڈیلیر کرنا ہے اگر ہم نے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ڈیلیر پہ کلک کرنا ہے اور اوکے پہ کلک کر دینا ہے اور یہ ہماری یہ ڈرائیو ان ایلوکیٹڈ آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو رہی ہے اس کے بعد یہ دوسری ڈرائیو ہے اس میں اپریٹنگ سسٹم ہے ہم اس کو بھی ڈیلیر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کیا ہے اور ہماری یہ جو سی ڈرائیو ہے وہ ڈیلیر ہوگی ہے ہمارا ڈی ڈرائیو میں ڈیٹا آلرہی ہے ہم اس کو اگر ڈیلیر کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیر کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی ڈیلیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نہیں ڈیلیٹ کریں گے لیکن ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ہم نے پارٹشنگ کیسے کرنی ہے اس لیے ہم اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کسی کو سیلیکٹ کیا ہے سیکنڈ آپشن کو اور ڈیلیٹ پہ کلک کر دیا اور اوکے پہ کلک کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ اب ہماری ساری اسی جی بی پوری ڈرائیو جو ان ایلوکیٹڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ان ایلوکیٹڈ ڈرائیو ہو گئی ہے اس کو ہم نے ایلوکیٹر پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے نیو پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی ہم نیو پہ کلک کریں گے یہ پارٹشن پوچھ لے گا کہ ہم نے کیسے اس کی پارٹشنگ کرنی ہے ٹھیک تو یہ جتنی سپیس ہے اس کو ہم پہلے سیلیکٹ کریں گے بیک سپیس سے ختم کیا اور چالیس دی بی یہاں پہ لکھ دیا فورٹی تھوزنٹ اپلائیو پہ کلک کرنا ہے اور اوکے پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری چالیس دی بی کی ایک پارٹشن کریئٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسری باقی بچی ہے ان کی ٹوٹل سپیس ہم نے کریئٹ کر لینی ڈی ڈرائیو کے لیے تو اس پہ کلک کیا اس کے بعد نیو پہ کلک کر دینا ہے اور یہ جتنی باقی بچی ہے اس پہ اپلائی کر دینا ہے یہ ہماری پانچ سو ایم بی کی ریزرڈ ڈرائیو بن گئی ہے اور سی ڈرائیو جو ہماری پارٹشننگ زیرو پارٹشن نمبر ٹو ڈرائیو زیرو پارٹشن اب ہم نے جس ڈرائیو پہ ونڈو انسٹال کرنی ہے وہ یہ درمیان مالی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا مطلب کسی اور ویڈیو میں بتا دوں گا کہ یہ جو ریزرڈ ڈرائیو ہے یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ٹھرٹی ایٹ جی بی کی ہے اس کو ہم نے نیکس کر دینا یہاں پہ اپریٹنگ سسٹم کے لیے ٹھیک ہے یہ فارمٹ خود بخود ہی کر لے گی اور ونڈو انسٹال کرنا سٹارٹ کر دے گی ٹھیک ہے تو یہ کپی فائل سب سے پہلی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ انسٹالیشن سٹارٹ ہوئی ہے یہ ہم یو ایس بی سے ونڈو انسٹال کر رہے ہیں اس لیے یہ جلدی کپی ہو جائے گی انسٹال بھی جلدی اگر ہم نے کسی سیڈی درائیو سے کرتے ہیں تو اس سے اس کا موڈیا تھوڑا سسلو ہوتا ہے اس لیے اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے جب ونڈو کے دوران ٹمپریری فائلز ہوتی ہیں کچھ اوپنز وہ کچھ لوڈ ریمپٹ ڈلتا ہے اور کچھ لوڈ جو ہے وہ ڈرائیو کے اندر جو سیو رہتی ہیں وہ ریزرڈرائیو میں رہتی ہیں تاکہ جتنی دیا تکر ہمارا سسٹم ری سٹارٹ نہ ہو وہ لگتا ہے تو ریزرڈرائیو جو ہے وہ ہمارا کام کرتی دیا پارٹرین ونڈو کے دوران ہی کرتے ہیں تو یہ ریزرڈرائیو لازمی رکھتی ہے اگر ہم کسی اور سوفٹر میں پارٹرین کرتے ہیں تو اس میں ریزرڈرائیو نہیں رکھی رہیперتی ونڈو کے دوران ہم اگر پارٹرین کریں گے تو اس کے لیے بینیفٹ یہ ہے کہ وہ ونڈو کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کی پارٹشن کریئٹ ہوتی ہے تو یہ بہتر یہی ہے کہ ہم ونڈو کے دوران ہی پارٹشن کریں اور اگر آپ کی ہارڈ رائگ کی پہلے پارٹشن نہیں ہوئی بلکل خالی ہے تب بھی یہاں پہ پارٹشن کریں اور اگر آپ کی پارٹشن پہلے سے ہوئی ہے تب بھی آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ونڈو کے دوران ہی پارٹشن بنائیں اسے آپریٹنگ سسٹم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی پارٹشن بنتی ہے اور ونڈو خراب ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ جو جتنی بھی میں ڈیٹیل سے بات کر رہا ہوں آپ سے ان کی جو بھی آپ کو ریلیونٹ سوفٹویر کی ضرورت پڑے وہ سوفٹویر تمام کے تمام میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ جا کے بہ آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی گھر بیٹھے ہی آپ اپریٹنگ سسٹم بغیر کسی اور کی ہیلپ کے انسٹال کر سکیں گے اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی دکت پاتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں نیچے بتا دیجئے گا ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا رپلائی کریں گے اور جلد ہی اس کا سلوشن ہی بتائیں گے ہو سکے تو کمنٹس میں ہی آپ کو اس کا سلوشن بتا دیا جائے گا اور اگر اس کا سلوشن تھوڑا سا لینٹھی ہوا تو انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو کے تھوڑو بتا دیں گے ٹھیک ہے اور یہ بالکل سمپل اور بیسٹ طریقہ کار ہے جو ونڈو انسٹال کرنے کا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی آپریٹنگ سسٹم سسٹم کے ہارڈ ویر کے مطابق کمپیٹیبل نہیں ہوتا فرض کیا کہ ہمارے سسٹم کی ریم ایک جی بی ہے یا ہمارے سسٹم کی پانچ سو بارہ ایم بی کی ریم ہے تو یہ اپریٹنگ سسٹم اس پہ انسٹال تو ہو جائے گا لیکن وہ بہت سلو ہوگا اس میں وہ اتنا کام نہیں کرے گا تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپریٹنگ سسٹم ہی ونڈو ایکس پی وغیرہ انسٹال کر لے تاکہ اس کے سسٹم کی سپیڈ کم ہے تو وہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپریٹنگ سسٹم بھی ہلکا کریں لیکن جو لیٹسٹ سوفٹ ویرز ہیں وہ زیادہ رکمنڈ کر رہے ہیں ونڈو ٹین کو ونڈو ٹین کا جو انٹی ویرس ہے وہ بھی کام کرتا ہے وہ بھی اچھا ہے ونڈو ڈیفائنڈر ایک انٹی ویرس ہے اور وہ بھی ونڈو ٹین میں ڈیفارٹ ہی انسٹال ہوتا ہے یہ ہم اپریٹنگ سسٹم تھرٹی ٹو بٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم سکسٹی فور بٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری سسٹم کی سپیک تھوڑی سی ہرکی ہے اس لیے ہم اپریٹنگ سسٹم تھرٹی ٹو بٹ ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریباً جو ہے اس کی انسلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اب وہ انسلیشن کو اپگریڈ کر رہا ہے اس کے بعد وہ فنشنگ والے پوائنٹ پہ پہنچ گیا ہے ابھی فنشنگ کے پوائنٹ پہ آئے گا اور ری سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں ری سٹارٹ پوچھ رہا ہے کہ ری سٹارٹنگ ان تھرٹی فائیو سیکنڈ یا سکسٹی سیونڈ جتنے بھی سیکنڈ آ رہا ہے یہاں پہ آپ انٹر کر دیں گے تب بھی ٹھیک ہے اگر نہیں کریں وہ ٹائم اپنا کمپلیٹ کرنے کے بعد خود بخود ری سٹارٹ ہو جائے گا یہ سسٹم ری سٹارٹ ہو کے ابھی دوبارہ پھر ہارڈ ڈرائیو سے بوٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ونڈو سٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے بوٹ مینیو کو دیکھنا ہے کئی سسٹمز ایسے ہیں جن کا بوٹ مینیو ایف نائن سے سٹارٹ ہوتا ہے ایف ٹین سے سٹارٹ ہوتا ہے اور زیادہ تر جو ڈل کے سسٹنز ہیں ان کا ایف ٹویلپ سے کی بورڈ کے اوپر جو ایف ٹویلپ کا بٹن ہے اس کو پریس کرنے سے اس کا بوٹ مینیو اپن ہوتا ہے کوئی سسٹم ایسے بھی ہیں جیسے اسوس کے ہیں یا مرکری کے ہیں ان کے جو ہے بوٹ مینیو وہ اسکیپ سے بھی ہے جو کچھ لیپ ٹوپس ہیں ایسے جن کا ایف نائن سے بوٹ مینیو سٹارٹ ہوتا ہے کئی ایسے سسٹم ہیں جن کا ایف ٹویلپ سے ہوتا ہے تو جو ڈیل کے سسٹم ہیں ان کا زیادہ تر ایف ٹویلپ سے ہی بوٹ مینیو اپن ہوتا ہے اگر آپ کو بوٹ مینیو کی نہیں سمجھ آ رہی آپ سیٹ اپ میں جائیں اور وہاں سے بوٹ سیکنس میں سے فرسٹ بوٹ جو ہے وہ یو ایس بی ڈرائیب کو کر لیں یا سی دی ڈرائیب سے کر رہے ہیں آپ وینڈو تو اس کو سی دی ڈرائیب سے آپ فرسٹ بوٹ کر لیں تو وہ آٹومیٹکلی ہی بوٹ مینیو کے بٹن کو پریس کیے بغیر آپ کا پریٹنگ سسٹم سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ری سٹارٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب وہ ری سٹارٹ ہونے کے بعد دوبارہ پھر یہ کچھ فائلز ہیں ان کو جو وہ سیٹنگ اس کی ٹھیک کر رہی ہے وینڈو آٹومیٹکلی اس میں کچھ بھی آپ نے زیادہ نہیں کرنا جسٹ مین کام وہی ہوتا ہے جو آپ کی کرنے والا جسٹ وہ پارٹشننگ کا ہوتا ہے جیسے ایک پارٹشننگ والا عمل کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا جسٹ چھوڑ دینا ہے خود بخود آپ کی وینڈو دس پندرہ منٹس کے اندر اندر ہی انسٹال ہو جائے گی اور آپ کو ڈیکسٹوپ سامنے شو ہو جائے گا ٹھیک ہے چونکہ ہم یہ وینڈو ٹین انسٹال کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے چونکہ یہ لیٹسٹ وینڈو ہے ابھی چل رہی تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا یہ ابھی وینڈو چل رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ سسٹم کہاں پہ چلا گیا ہے کھو گیا ہے کچھ بھی کام نہیں کرنا لیکن ایسا نہیں ہے اس کی سیٹنگ یہ ایسی ہے اپریٹنگ سسٹم وہ خود بخود اپنی سیٹنگ کر رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ یہ جلدی ہی ہو جائے گا کچھ ایسے سسٹم میں ان کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اس جگہ پہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا تو اس لیے گھبرانا نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہلکا بھی سسٹم ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں انشاءاللہ موسیقی 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 ویڈیو تھوڑی سی لینٹھی ہو رہی ہے میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کو تھوڑی تھوڑی فارورڈ کر دوں تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہ ویسٹ ہو اور ہمارا کام بھی ہو جائے اور آپ کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں جو لوگ بلکل نئے ہیں ونڈو انسٹال کرنے میں ان کو تھوڑی سی دکت ہوگی کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی اگر ہم ویڈیو کے زیادہ فارورڈ کر رہے ہیں تو کوشش تو یہی ہوگی کہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ ویسٹ ہو ہم کمپلیٹ کام کر لیں تو اگر پھر بھی آپ کو کوئی زیادہ مسئلہ مسائل درپیش ہوتا ہے تو آپ ہم نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے گا انشاءاللہ جو بھی آپ کو پرابلم آئے گی اس کا سلوشن ضرور بتائیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ دوبارہ پھر ریسٹارٹ ہو گیا ہے سسٹم یہ دو مرتبہ ریسٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہ فائنلی ہے اس کے بعد امید کرتا ہوں کہ یہ سسٹم کمپلیٹ ہو کے بھی وینڈور سٹارٹ کر دے گا ٹھیک ہے ہمیں صرف پارٹیشننگ کرنا ہی ضروری ہے اس کے بعد یہ خود بخود سارا کام کر دے گا یہ تیسری مرتبہ ریسٹارٹ ہو گیا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا صرف جب ہم نے وینڈو انسٹال کرنا سٹارٹ کرنی ہے نا تب ہی ہمیں بوٹ مینیو کی ضرورت پڑتی ہے موسیقا 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 موسیقی 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 تو ویڈیو کو ہم تھوڑا سا فارورڈ کر دیں گے سپیڈ تھوڑی سی بڑھا دیں گے فارورڈ کی سپیڈ تھوڑی سی بڑھا دیں گے تاکہ آپ کا ٹائم بیسٹ نہ ہو تاکہ آپ کا ٹائم بیسٹ نہ ہو تاکہ آپ کا ٹائم بیسٹ نہ ہو دوبارہ پھر اسی آپشن پہ آگیا ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اسی آپشن کو دوبارہ پھر وہ ریڈ کرتا ہے اور اس کو آپ نے دوبارہ پھر دو دیس لیٹر پہ کلک کر دینا ہے اور یوز ایکسپریس سیٹنگ پہ کلک کر دینا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب دوبارہ یہ سیٹ اپ نہیں اوپن ہوگا یہ دو مرتبہ ہوگا ہے یہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے پہی دفعہ ایسے نہیں بھی ہوتا ہے تو یہ بہتر ہی ہے کہ ہو گیا ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ ٹینشن واری کوئی بات نہیں ہے یوز ایکسپریس سیٹنگ دو مرتبہ کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی فکر نہیں کرنی آپ نے کہ یہ ہم نے کام پہلے بھی کیا ہے دوبارہ پھر وہی کام ہو رہا ہے پتہ نہیں اپریٹنگ سسٹم ٹھیک ہویا ہے یہ بلکل بات نہیں ہے آپ کا بلکل پرفیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بعض دفعہ یہ پوچھتا ہے بعض دفعہ نہیں بھی پوچھتا تو یہ میرے خیال میں بھی نیٹورک کا پرابلم ہے ہم نے انٹرنیٹ کے ساتھ سسٹم کو نہیں اٹیچ کیا ہوا تو میں بھی اس وجہ سے یوز ایکسپریس سیٹنگ اس نے دو مرتبہ پوچھی ہے اور اگر ہم نے انٹرنیٹ کی کیبل لگائی ہوتی تو میں بھی نہ پوچھتا ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ یہاں پہ create an account for this PC اس کا پوچھتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ کا نام کیا رکھنا ہے تو ہم فیل وقت کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں فرض کیا ہم نے یہ جی آئی رکھ لیتے ہیں اس کا نام نیکس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد اور یہ آپ کی ونڈو اب رن ہونے لگی ہے بلکھو اور اس جگہ پہ آپ یو ایس بی کو اتار بھی سکتے ہیں جو آپ نے لگائی ہوئی ہے یو ایس بی اب جو ایپس ہیں جو کمپیوٹر میں الڈی فالٹ میں انسٹالل ہوتی ہیں ان کی سیٹنگ کر رہا ہے سیٹنگ کر رہا ہے بیشان لگائی بھی آپ آپ Ward سسنو رن ہو گیا ہے اب دیکھنا ہم نے سسٹم ہمارا ایکٹیویٹ نہیں ہوا تو ہم نے سسٹم کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے ہم ایک کمپیوٹر کھولنا ہے اس پیسی اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس پیسی ہے کہ اس پیسی میں میں نے ایک سافٹر کافی کیا ہوگا ہے مایکروسوٹوالکٹ کا اس کو ہم نے ڈبل کلک کر کے نا رن کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو رن کرنے سے پہلے ہم نے ایک کام کرنا ہے وہ ضروری ہے اس سے پہلے یہ سوفٹر کام نہیں کرے گا ہم نے یہاں پہ سٹارٹ منیوں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے دی فائنڈر دی ای ای ف ای دی فائنڈر پلیس دی ای ای ف ای پلیس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اوپر ونڈو دی فائنڈر کی ونڈو اپن ہوئی اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ سیٹنگ والا یہ آپ کو ونڈو دی فائنڈر کی ونڈو اپن ہو گئی ہے یہ سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو ریل ٹائم پروٹیکشن ہے ان تینوں آپشنز کو ہم نے آف کر دینا ہے یہ ان تھی اس کو آف کر دیا ہے اس کو بھی آف کر دیا ہے اس کو بھی آف کر دیا ہے اس کو منیمائز کر لینا ہے اور یہ انٹی وائرس ہے ہم نے تیمپریری انٹی وائرس کو بند کی ہے اور یہ جو فائل ہم نے مایکروسوٹ ٹولکٹ کی رن کی تھی یہ اپن ہو گئی ہے اس کے بعد یہ ونڈو کا بٹن ہے چھوٹا سا نظر آ رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سیکنڈ ٹیب ہے ایکٹیویشن کی اس ایکٹیویشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہے ایز ایکٹیویٹر اس پہ کلک کیا دینا ہے یہ اب ونڈو ہماری ایکٹیویٹ کر رہا ہے ہم اس سسٹم کو چیک کرنا ہے کہ پہلے ہمارے پاس ونڈو ایکٹیویٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ پی سی کی پروپٹی میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ونڈو ایکٹیویٹڈ ہے ونڈو ایکٹیویٹڈ جیسے ہی یہ پروسیجر کمپلیٹ ہوگا یہ کمپلیٹ ہوگیا سکس اکس فلی انسٹالنگ یہ کمپلیٹ ہوگیا اس کو ہم نے کلوز کرنا ہے جس پی سی پہ رائٹ کلک کرنے کے بعد پروپٹیز میں آکے دیکھیں گے تو ونڈو ایکٹیویٹڈ ہے اس کا مطلب ہماری ونڈو ایکٹیویٹ ہوگئی ہے یہ جو سوفٹر ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈونلوڈ کر لیجئے گا اب ہم نے اس کے مائی کمپیوٹر کے آئیکنز باہر نکالنے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ تھیم پہ کلک کرنا ہے اور دیکسٹوپ آئیکن اور یہ کمپیوٹر پہ چیک لگا دینا ہے اپلائی کرنا ہے اور اکے کرنا ہے ہمارا دیکسٹوپ پہ آئیکن باہر نکل گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ انٹی وائرس کو ہم نے دوبارہ پھر ایکٹیویٹ کر لینا ہے یہ جو سیٹنگ کی آپشن تھی اس میں یہ جو تینوں آپشن سیریل ٹائم پروٹیکشن کے یہ تینوں ہم نے ان کر لینا ہے تاکہ اگر سسٹم میں کوئی وائرس ہو گیا رہا ہے تو اس کو وہ کلین کر دیں ٹھیک ہے اب یہ دوبارہ پھر رہنا ہوگی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ آپشن ہے یہ اپنے انٹرنیٹ سسٹم کے ساتھ ایکٹیو کرنے کے بعد یہ اپڈیٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کو اپڈیٹ کر رہا ہے یہاں سے اپڈیٹ کریں گے تو جیسے ہی اپڈیٹ کا تھوڑا سا پرسیجر ہے اس کو کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کا نئی ڈیٹ کے ساتھ اپڈیٹڈ ہو کے انٹی وائرس آ جائے گا پھر آپ کا سسٹم سیکیور ہو جائے گا اور تھینکیو دعوں میں یاد رکھئے گا ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے چینل پہ اگر آپ نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کی نوٹفکیشن آپ تک پہن سکے تھینکیو اللہ حافظ